اسلام علیکم آر یوٹو فیملی میرے جو پہلا ٹوپک تھا وہ کینسر کے بارے تھا آج کا جو میرے ٹوپک ہے وہ بریسٹ کینسر کے بارے میں ہے بریسٹ کینسر کا ٹوپک اس لئے میں نے آج سلیکٹ کیا تو اس لئے میں نے سوچا کہ اتنی بھی فیمیز ہیں ان کو وینیس دی جائے کہ بریسٹ کینسر کی کیا کوزیز ہو سکتی ہیں کیا سمٹمز ہو سکتی ہیں کیسے فیمیز ڈیاغنوز کر سکتی ہیں کہ ان کو جو کینسر ہے وہ بریسٹ کینسر ہے لائپوما ہے یا فائبروما ہے چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نیوم ہیں تو میرا چینل دھر تیبہ اے جے کا وزٹ کریں فیملی فرنٹ کے ساتھ شیئر کر دیں ہچھی ملوماتی انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو بھی کوئی پروبلم ہو ہیلتھ کے مطلق فیس کے مطلق تو آپ جانے کمنٹ کر دیں نیکس ویڈیوز پر بنا دی جائیں گی فرسٹ او فول یہ ہے کہ کینسر کب ہوتا ہے کینسر کسی بھی عورت کو مرد کو ہو سکتا ہے بچے کو ہو سکتا ہے کینسر جو ہوتا ہے ہمارے سیل کی غیر ممولی نشنمہ کو کہتے ہیں اگر یہی غیر ممولی نشنمہ ہمارے بریسٹ کے کسی سیل میں شروع ہو جائے تو اس کو چھاتی کا یا بریسٹ کا کینسر کہتے ہیں اب میں اس ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا کوزز ہیں فرسٹ کوزز یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کینسر ہے تو آپ کو کینسر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں یا ایسی فیمیلز جن میں ہارمونز ایمبیلنس ہو جائیں ان کو بھی کینسر ہو سکتا ہے یا اگر آپ کی جو فیمیلز جن کی ایج زیادہ تار 50 پلاس ہوتی ہے وہ اس کینسر کی طرف جاتی ہیں لیکن اس کے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سیلز ہیں ان کی گیروری نشدوہ شروع ہو جاتی ہیں جسم کے کسی بھی حصے میں جسم کے کسی بھی ٹیشو کے سیل جو ہوتے ہیں وہ بار سکتے ہیں لیکن فیمیلز میں جو پروبلم ہے وہ بریسٹ کا کینسر ہے یا سروائیکل بچے دانے کے موں کا کینسر ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیسے اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ جو یہ کینسر جو یہ رسولی ہے یا جو یہ بریسٹ ہے یہ کینسر کی ہے لائپوما کی ہے یا فیٹ اپوزٹ ہے چلیں آغاز کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی بریسٹ میں بریسٹ میں کسی قسم کی سویلنگ محسوس ہو کوئی ٹیومر ہو کوئی گلٹی محسوس ہو تو آپ اس کو کیسے جج کر سکتے ہیں زیادہ تار ہماری جو یہ ہے میڈ لائن ہے میڈ لائن کے آس پاس جو گلٹیاں ہوتی ہیں وہ نون کینسر ہوتی ہیں وہ کینسر والی نہیں ہوتی زیادہ تار کینسر جو ہوتا ہے وہ بریسٹ میں ہوتا ہے اور اگر یہاں پہ آپ کو سرڈن لی کوئی گلٹی یا کوئی ٹیومر محسوس ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پہلی کیا آئے گی آپ کی جو بریسٹ ہے اس کے سائز میں اور اس کے شیپ میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو بریسٹ کی سائز بریسٹ کے جگہ پہ اور یہاں پہ آم پٹ میں آپ کو سویلنگ محسوس ہوگی سوجن محسوس ہوگی اور آپ کو کونسٹنٹ پرماننٹ درد کی فیلنگ رہے گی جتنی مرضی پین کیلن لیں لیکن آپ کو اسے کوئی فاقہ نہیں ہوگا اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو بریسٹ کا کینسر ہے تو جو آپ کو گلٹی یا آپ کو جو رسولی ہے اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے تو آپ کو پھیلی ہوئی محسوس ہوگی اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کے وہ حرکت نہیں کرے گی اور وہ کافی سخت ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو نپل ہیں انورٹیڈ ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے نپل ہیں وہ اندر کی طرف چلے جائیں گے اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ کے جو نپل کی جو ارگل کی جگہ ہے اس میں ریشیز ہو سکتے ہیں اس میں ریڈنیس ہو سکتی ہے اپٹرونک سٹیج میں آپ کے جو نپل ہیں ان میں ہاتھ سے زیادہ سویلی ہو سکتی ہے اور آئینڈ میں کیا ہوگا نپل سے دسچارڈ شروع ہو جائے گا وہ دسچارڈ جو ہے وہ باٹری اور وائٹش ڈائپ کا بھی ہو سکتا ہے بغیار کسی وجہ کے خود بخود ہی آپ کو دسچارڈ شروع ہو جائے گا اور یہ ہے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو اوپر کا جو حیصہ ہے بریسٹ کا اس کی جو شیپ ہے اور جو حیصہ ہے اس میں جو سوفٹ نیس ہے ختم ہو جائے گی بریسٹ کا حیصہ جہاں پہ آپ کو گلٹی ہوئی ہے وہ ہارٹ ہو جائے گا یہ ہے علامتی ایسے ٹائپ کی اگر آپ کو علامتی آئے تو فوری ٹور پہ ڈکٹر کے پاس جائیں اس کو کہتے ہیں کینسرس ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کینسر کی گلٹی ہے جو نون کینسرس کی گلٹی ہوگی وہ زیادہ تار میڈ لائن میں ہوتی ہے وہ ایدھر ہوتی ہیں ایدھر ہوتی ہیں جب ہم نون کینسرس یا اینا بگنگ گلٹی کو چھوٹے ہیں تو اس میں وہ سوفٹ ہوتی ہے اور اس کی جو سطح ہوتی ہے ویسے ہی سوفٹ ہوتی ہے ہمارے جو بریسٹ کا کسچر ہوتا ہے بریسٹ میں چینجن نہیں آئے گی اور نون کینسرس گلٹی میں ٹیومر میں جس کو لائپوما کہتے ہیں فیٹ ٹیپوزٹ کہتے ہیں اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے ہاتھ سے تو وہ آپ کو بھومیتی ہوئی نظر آئے گی اور اس میں پین ہوگا لیکن اس میں اتنی ہارٹ نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ کو بریکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ گلٹی جو ہے وہ کینسرس تو نہیں ہے لیکن آپ کو مکمل ڈیگلوز دوانا چاہیے اور زیادہ تار عام صورتوں میں بریسٹ کینسر کا پتہ نہیں چلتا اس کی علامات کے مطابق اس کی کیا ٹیسٹ ہے اس کے ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکال دنگ میں جائیں گے بیوپسی کریں گے آپ کے ٹیومر کے ٹیشو کو ٹیسٹ کریں گے کہ کس ٹیل کا کینسر یا اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سم کیسیز میں آپ کا سیٹی سکین بھی ہو سکتا ہے ایم آر آئی بھی ہو سکتا ہے جس میں سے وہ کینسر کو دیکھیں گے کہ اس کے کتنی روٹس ہے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے اس کے بعد آتی ہے ریڈیو تھروپی اس کے ذریعے بھی انجیکٹڈ کے ذریعے کینسر کی روز کو ختم کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ کیمیو تھروپی میں انجیکشن لگا جاتے ہیں ریڈیو تھروپی میں ریس سے علاج دیا جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں جو کچھ پیشنٹ میں بادنے اثر انداز ہوتے ہیں اور لازم ہے اگر فی میں اس کو بریس کا کینسر ہے اس کے لیے ہارمون ٹیبرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو ان کو وقفے وقفے سے دی جاتی ہیں لیکن علامات کی مطابق سیمٹم کے مطابق جو ہے ہوموپیت میں بھی اس کا علاج ہے لیکن وہ کوئی کوالیفائن جو ڈوکٹر ہے وہ آپ کی جو سیمٹم آتی ہیں جو پین کی سیمٹم آتی ہیں جو نپل ڈسٹارڈ کی سیمٹم آتی ہیں سویلنگ کی آتی ہیں اس کی مطابق آپ کو میڈیسن دے گا آپ اس کو گھر میں ٹویٹ نہیں کر سکتے یہی ہے کہ فورس جو سٹیج کا کینسر ہوتا ہے اس کا پروسیس کافی لمبا ہے اور کافی مشکل ہے لیکن اگر پیشنٹ میں اگر امیونٹی ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی آپ کو خود اس مقابلے کے لیے اپنے بھرگو اگر کینسر کو برداشت کر سکتے اور اس سپیننگ نظر آتی ہے گلٹ نظر آتی ہے رسول نظر آتی ہے یہ آپ نپل میں ڈسچارج ہوتا ہے یا اس کا آپ کی سائز شیف ہو جاتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور کوشش کریں کہ آپ انیش سٹیج میں ہی اگر کینسر کو پکڑ کریں گے تو آپ کافی اچھا رییف ملے گا اور ساتھ ساتھ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو کافی اچھا ریسپونس ملے گا لیکن انفورشنیٹلی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ ایسی ٹرائیب کی پروبلم کو کسی سے ڈسکس نہیں کرتی اور وہ جب فورس سٹیج میں جاتی ہیں کلونک سٹیج میں جاتی ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے تب اس کے خلاف لڑنا یا اس کے خلاف ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ نئی ویڈیو میں کچھ اسی انفورمیشن کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بوس اگر رکھی گا میری دعا میں یاد رکھی گا اللہ آپ ساتھ دیکھ ہیں